السلام علیکم دوستو میرا نام اجاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اجاز آج ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں سامسنگ گلکسی ایسیٹ پلس کی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم انبوکسنگ کریں گے سامسنگ گلکسی ایسیٹ پلس کی جی میں نے پرچیز کیا ہے نینٹی سامن تھاؤزنڈ کا یہ میڈرنیٹ بلاک کلر میں سیٹ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئمی نمبر بگرہ اس پر لکے ہوئے ہیں یہ اس کی اوبرال اس کی پیکنگ ہے یہ جائز بگرہ انہیں کوئی انٹرنیٹ بگرہ اس پر فری کوئی اوفر بگرہ دی ہوئے ایک منت کے لئے تو چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں بوکس میں کیا کیا ملتا ہے ایک کچھ اس کے ورنٹی کارز بگرہ انہیں کوئپن بگرہ ہیں ایک سال کی اس کی اوفیچل ورنٹی ہے پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورنٹی کارز ہیں یہ اس کا ویلیو کوئپن ہے انہیں کہ چار ہزار بیلک کوئپن ہے یہ فتح نہیں اس کا کیا استعمال ہے تو یہ بوکس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامسنگ گلکسی ایسیٹ پلس چون سٹھ جی بیس کی اپنی میمری ہے ڈیول سی میں ہائیبریڈ سی میں میڈرنٹ بلیک کل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے سپیسل گرہ لکھی ہوئی ہے سکس پر ٹو انس سپر ایمولر ڈسپلی ہے اس کا ڈیول میکا پکسل ٹو ہے جوانا اس کا ٹویل میکا پکسل کا کیمرہ ہے اور اٹھ میکا پکسل آٹو فوکس ہے فرنٹ کیمرہ بھی اس کا آٹو فوکس ہے اور یہ وارٹر ریسٹنس ہے وارٹر پرووو نہیں ہے آئرہ سکینر ہے اس میں نوکس سکسٹی فور جی بی وغیرہ اس کی ریم وغیرہ فور جی بی اس کی ریم ہے سپیس وغیرہ اس کی لیکھیں ہیں ایک ای جی کی جوانا اس میں آپ کو ایئر فون ملیں گے یہ ایسیون کا بھی بوکس ہے میرے ساتھ آپ اس کی سپیسیفیکشن دیکھ سکتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف پروسیسر کا اس میں اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور کیمرے کا فرق ہے باقی تقریباً سوفٹر وغیرہ جو ہے کیونکہ ایسیون بھی اپ گریڈ ہو چکا ہے نوکر پر تو آپ کو زیادہ فرق فیل نہیں ہوگا ڈسپلیک ہے اس میں سب سے بڑا فرق ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں بوکس کو اپن کر کے کہ ہمیں اس میں جانا ہے کیا کیا ملتا ہے اور کیا کیا فرق ہے بوکس کو اپن کر لیتا ہے پیکنگ اس کی چینج کی ہے یہ سیمسنگ لکھا ہوئے یہ اس کی سیل ہے اس کی سیل کو بڑک کر لیتا ہے اور یہ سیل بڑک ہوگی ہے بوکس کو اپن کرتے ہیں یہ ہے جس سیمسنگ گلکسی ایسے بڑک پلس اس کے اوپر اس کے انفلیٹی ڈسپلی ہے اس کی کچھ سپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے کہ آج ارسکانیٹ ہوگر آپ کو اس میں ملتا ہے اب آپ کو واٹر ریزسٹنس ہوگرہ دکھا گا بیڈرنٹ بلیک کلر تو چلیں اس کو بعد میں چیک کریں گے ہم جانا سائسیز ہوگر چیک کرتے ہیں کہ بوکس میں کیا کیا ملتا ہے یہ اس کی انجیکٹنگ پین ہے یعنی کہ آپ سیم ٹریک کو نکالنے کے لئے آپ کو اپنی جوز کریں گے اس میں کچھ اس کے ڈوکیمنٹس وغیرہ ہیں یوزر مینویلز وغیرہ ہیں کوئک سٹارٹ گائیڈ ہے وردو میں انگلیش میں اور ورانٹی گارڈ وغیرہ انٹرنیشنل جو اوٹی جی کے باہر میں یہ بتایا ہے کہ اوٹی جی کو آپ نے کیسے جانا یوز کرنا ہے بوکس دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا پاور ایڈاپٹر ہے فاسٹ اڈپٹیو چارجنگ ہے یہ بلیک کلر میں کر دیا اس دفع اس کو فرس ٹائم کالے یہ وائٹ میں آتا تھا سیمسنگ نے جانا اس بارس ریٹنگ پیرا لکھی ہوئی ہے جو اس کی آؤٹپٹ وولڈیج ہے وہ نائن وولڈ ہے وان پونٹ سکس امپیر ہے فائی وولڈ ہے اور ٹو امپیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارجر وہ ہی ہے جو گلیکسی ایس ایمن ایس ایمن ایج کے ساتھ تھا لاسٹ یر پر 3.0 نہیں ہے کیک چارج 2.0 ہی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اوٹی جی ہے یہ اس کی یو ایس بی کنیکٹر یعنی کہ آپ یو ایس بی جانا موبائل کنیکٹر کے ساتھ اٹائچ کر سکتے ہیں یہ اس یو ایس بی ٹائپ سی ہے یہ یو ایس بی ٹائپ سی کہ اس میں یو ایس بی کنیکٹر دیا گیا ہے یہ اس کا مایکرو یو ایس بی ٹائپ سی ہے یعنی کہ آپ پرانا جو آپ کی ڈیٹا کیبل وغیرہ وہ بھی آپ لکا سکتے ہیں اس موبائل کے ساتھ اس کنیکٹر کے ذریعے ٹائپ سی میں کنورڈ کر دے گا باقی بوکس میں دیکھتے ہیں کہ میں اور کیا کیا ملتا ہے اس میں اس میں ڈیٹا کیبل ہو رہا ہے ہینڈ پری فکر رہا ہے یہ اس کی ڈیٹا کیبل ہے ٹائپ سی ہے یہ بھی یہ بھی بلیک کلر میں جو نا سیمسنگ نے کر دی ہے بلڈ کوالٹی اچھی ہے اس کی بسی یویس بی ٹائپ سی یہ اس کی ائر فون ہے ایکی جی کے جو سیمسنگ نے فرسٹم اپنے کسی سیٹ میں جانا یہ مطارف کر رہا ہے سیمسنگ کہتا ہے کہ یہ سو ڈالر کی ہیں یعنی کہ پاکستانی تقریباً کوئی دیس ہزار بے کے بنتے ہیں کوالٹی ان کی کافی اچھی لگ رہی ہے اس کا بھی ریویو میں کروں گا بعد میں کہ کیسا اس کا ساؤنڈ ہے کیا یہ واقعی دس ہزار والے ہیں بھی یا نہیں یہ اس کی ائر برڈز وغیرہ یعنی کہ آپ اپنے کان کے حساب سے جس طرح کا ایڈجاست آپ کو کر سکتے ہیں یہ ائر برڈز آپ کو ملتے ہیں ایکسٹرائز میں بوکس کو سائٹ پر آگتے ہیں سیٹ کی طرف آتے ہیں سیٹ کو دیکھتے ہیں یہ ایجی سیمسنگ گلیکسی سیٹ پلس سنسر وغیرہ لگے ہیں کیمرہ وغیرہ آج ایر سکینر اس کے وولیم بٹنز ہیں بکس پری بٹن ہیں یہ آپ کو ہیڈ فون جیک ہے 3.5 USB ڈائپ سی میکرو فون سپیکر وغیرہ سائٹ پہ آپ کو پاور بٹن ملتا ہے فرنٹ پہ آپ کو سیکنڈ مایک ملتا ہے نوز کینسلیشن مایک ہے یہ سیم ٹرے ہے یہ ہائیبریٹ سیم ٹرے آپ اس میں ڈوسنگ یوز کر سکتے ہیں یا ایک سیم اور ایک میمری کارڈ اس میں آپ جانے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہائیبریٹ آپ اس میں دو سیمیں اور ایک ساتھ یوز نہیں کر سکتے یا ایک سیمیں ایک میمری کارڈ بگرہ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں کورس گھٹ آتے ہیں اور سیٹ کو جو نا فسٹ پوٹ کرواتے ہیں سیٹ کے لک کافی اچھی لاغ رہی ہے دسپلیس کا کافی بڑا سائز کے حساب سے انفیلیٹی ڈسپلیس سیمسنگ نے مطارف کروایا ہے یہ اس کا بیک کیمرہ دیول پکسل اور بیک پر اس کا جو نا فنگرپرنٹ سکینر دے دیا گیا ہارٹریٹ سنسر کیمرہ سیم ہی ہے جو سیم میں تھا سیم سنسر یہ اس کے آگیا صرف فرانٹ کیمرہ میں کیا گیا اس کے ایمائی نمبر وغیرہ موڈل وغیرہ لکھا بہ پچھے چلیں سٹکون کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسیٹ پلس چلیں چلیں میں اس کے سیٹنگ میں بیرا گھر لگتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کی بار کی جائیں گا فیچرز بیرا بھی دکھتا ہوں اس کے سیٹنگ وغیرہ آپ جانب فیس ڈیٹیکشن لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ سیکیورٹی کے لئے کوئی بھی آپ فنگرپرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آجر سکینر بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں پیٹرن اس کا فیلال سیلیکٹ کرتا ہوں بیسے اس کے کافی مسئلہ ہے یہ دیکھ پہ جانا فنگرپرنٹ سکینر سکیپ کر دیتا ہوں سکیپ کر دیتا ہوں سکیپ کر دیتا ہوں اس کو بھی نیکسٹ اس کو بہار نہ کرتا ہوں اور یہ ڈسپلی ہون ہو گئے یہ آپ کو اس کا ڈسپلی ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے انفینیٹی ڈسپلی ہے ڈسپلی آپ ڈسپلی اس کا کافی پیار ہے کافی خوبصورا ڈسپلی ہے اس کی سیٹنگز ہوئے رہا ہے کافی اچھا ڈسپلی لگ رہا ہے سٹ کا آئیکونز اس کے تقریباً سارے چینج ہو چکے ہیں سیٹنگ اس کی دیکھ لیتا ہوں کیا آپ کو میموری ریم وغیرہ ریم مینجمنٹ اس کی کیا ہے جو دیکھیں جو رہے میں آپ کو وہ تقریباً 1.6 جبی جو ہے آپ کو ملتی ہے 4 جبی میں سے 1.8 جبی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے حالانکہ بھی کوئی سوفٹر وغیرہ نہیں سمیتی ہے یہ اس کی میموری دیکھ لیتے ہیں 64 جبی اپنی میموری ہے جو آپ کو میموری ملتی ہے بکایا ہے وہ تقریباً 52 جبی آپ کو ملتی ہے میموری کارڈا آپ اس میں ایکسٹنڈ کر سکتے ہیں 256 جبی دیکھر یہ ایک فائدہ ہے جو ہر حال آپ کے سامنے ان بوکسنگ ہے اس کا ریویو میں مزید آپ کو جانس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں نکھا دوں گا تو کیمرہ اس کا چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ کیمرہ کا result اس کا کیسا ہے کیسے سنسر کیمرہ سے میں سیمن والے یہ بس سوفٹر میں جانا تھوڑا سا ڈیٹ کیا ہے انہوں نے اس کو یہ دیکھیں اس کی پک پکچر کوالٹی تو کافی اس کی اچھی ہے شارپ ہے کافی کیمرہ کیسے سیمن میں کیونکہ سنسر سے میں وہی بارہ میکے پکسل ڈیول پکسل 1.7 اپچر اس میں فرنٹ کیمرہ اس کا جانا کافی امپروف کیا گیا ہے وہ ایٹ میگا پکسل اور آٹو فاکس ہے انہیں کہ سیل فی کے لیے فرنٹ کیمرہ اس کا کافی اچھا ہے میں اس کا کیمرہ جانا کیمرے کا بھی ریویو کر دوں گا بعد میں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جانا میں دکھا دوں گا یہ اس کی ویڈیو اگرہ کی سیٹنگ ہے 4K ویڈیو آپ اس میں بنا سکتے ہیں باکی یہ سیٹنگ میں بھی رہا ہے آپ کے سامنے 8 میک اپکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے اس پہ آپ فرنٹ کیمرہ پہ جائے کوارڈ اچ ڈی ویڈیو آپ بنا سکتے ہیں 4K ویڈیو جانا اس پہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں یہ کس میں تھوڑا سا ہے سین باکی یہ ان بوکسنگ تھے آپ کے سامنے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ڈ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ